بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آنے والے چوبیس سے اٹھالیس کھنٹو کے دوران یعنی آج شام رات سے ہفتہ اتوار تئیس چوبیس سپریل کے روز صبح پنجاب کا موسم کیسا رہے گا کون کون سے علاقوں میں گرہ چمک اور توفانی آنڈی کے ساتھ مزید بارش کا امکان بن سکتا ہے اور آنے والے مزید آٹھ سے دس روز تک جنوبی پنجاب سمیت پنجاب بھر کی متوقع موسمی صورتحال کیا ہوگی تازہ ترین موسمی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی حراب پیٹر سے باخبر رہنے کے لیے برہم اربانی ویڈالورز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق پچھلے چوبیس کھنٹو کے دوران پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں آنڈی چلنے اور باہلائی و وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں سے بارش اور اولے پڑھنے کی اطلاعات موصول ہوئیں سب سے زیادہ بارش چکوال میں اکیس اٹک بارہ اور نورپور تھل میں سات جہراباد پانچ جبکہ لاہور اور سرگودہ میں دو ملیمیٹر بارش ریکارڈ ہوئی محکم مسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج شام رات سے ہفتہ اور اتوار کے روز بھی میاں مالی خطہ پٹھوار اٹک جہلم چکوال تلہ کان خوشاب سرگودہ فیصل آباد جہراباد خوشاب سمیت صبح پنجاب کے بعض بالائی اور وسطی علاقوں میں کہیں کہیں گرہ چمک اور تیز آنڈی کے ساتھ مزید بارش اور بعض مقامات پر اولے پڑھنے کا امکان بھی بن سکتا ہے اس دوران جنبی پنجاب سمیت پنجاب کے دیگر بیشتر علاقوں میں تیز گردہ لدہمائی یا آنڈی چل سکتی ہے تاہم ناظرین نوٹ فرمالیں لاہور ملتان رحیمیار خان سادکاباد ان علاقوں میں اب موسم خوش کرے گا کسی خاطرخہ بارش کا امکان نہیں ہے جبکہ آنے والے چوبیس کھنٹو کے دوران بالائی پنجاب سے بھی بارشوں کا موجودہ سلسلہ کم ظہر ہو کر کافی اتا ختم ہو جائے گا ناظرین آنے والے تین سے چار اوز کے دوران صبح پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں گرمی کی شدت بھی کچھ چھتا کم رہے گی تاہم چھبیس اپریل کے بعد پنجاب بھر میں شدید اور خطرناک گرمی کی لہر دوبارہ سے داخل ہوگی اور اب صبح پنجاب میں شدید گرہ چمک آنڈھیوں اور بارشوں کے نئے طاقتور اچھے سلسلے مائی کے پہلے ہفتے کے دوران یعنی تین چار اپریل اید الفطر کے موقع پر داخل ہونے کی توقع ہے